حقیقت پلس کے محسس دوستو اسلام علیکم سعودی شہزادے ولید بن تلال کا سانیہ کرسچرس کے شہدہ کے ورثہ کے لیے اہم اعلان سعودی شہزادے ولید بن تلال نے نیوزی لینڈ سانیہ میں شہدہ کے اہلہانہ کے لیے دس لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کر دیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شہر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے سعودی شہزادے ولید بن تلال نے نیوزی لینڈ سانیہ میں شہدہ کے اہلہانہ کے لیے دس لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ بات آل ولید برائے انسانی امداد نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ شہزادہ ولید بن تلال نے امدادی رقم کے اعلان کے ساتھ لواحقین سے اظہار تازیت اور شہدہ کے لیے بلند درجات کی دعا کی اس کے علاوہ دنیا بھر میں بھی سانیہ نیوزی لینڈ کے بعد مسلمانوں سے اظہار جھکچہتی کا سلسلہ جاری ہے جمعہ کی رات پیرس میں ایفرڈ آور کی بتیاں وقت سے پہلے بجھا دی گئی تھی جمعہ کے روز نیوزی لینڈ کے شاہد گریسٹرچ میں ہونے والی دہشت کردی میں شہید ہونے والے پچاس مسلمانوں کے ساتھ اظہار جھکچہتی کے لیے پیرس کی میر انہیڈالگو نے شہر انتظامیہ کے حکم دیا کہ ایفرڈ آور کی بتیاں جلد باندھ کر دی جائیں جس پر ہفتے کی صبح وقت سے پہلے ہی ایفرڈ آور کی تمام بتیاں بجھا دی گئی تھی انہیڈالگو نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ میں صبح اٹھی تو ایک درتناک خبر سننے کو ملی ایک بار پھر عورتوں بچوں اور مردوں پر قیامت ٹوٹی کیونکہ وہ مسلمان تھے ہم پیرس شہر کے تمام شہریوں اور پیرس کی تمام انتظامیاں کی طرف سے نیوزی لینڈ کریس چرچ اور تمام مسلم امہ کے ساتھ اپنی گیلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمعہ کی رات ایفرڈ آور کی بتیاں آدھی رات کو بجھا دی جائیں گی اور آدھی رات کو ایفرڈ آور کی بتیاں بجھا دی گئی تھی جادرے پندرہ مارچ جمعہ کے روز نیوزی لینڈ کے شہر کرائس چرچ کے جنوبی جزیرے پہ موجود مسجد آر نور میں ایک سفید فارم شخص داخل ہوا اور اندہ دن فائرنگ کر دی جسے پچاس نمازی شہید ہو گئے اور کئی زخمی بھی ہو گئے بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے اس واقع کی مضمت کی اور نیوزی لینڈ کی وزیر آزم جیسینڈا آرڈن نے شہدہ کے اہل خانہ سے مل کر اظہار حمدردی کیا اور پوری دنیا میں شہدہ کے ساتھ جکچہدی کا اظہار کیا گیا پیرس میں بھی پیرس کی شن ایفرڈ آور کی بتیاں بجھا کر مسلمان شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا